Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri ایک کتاب ہے جس کے اندر مجھے سٹیٹمنٹ ملی ہمارا اسلام علامات قیامت اس کے حصہ نمبر پانچ پیج 293 پر کہ اچانک جمعے کے روز جو کہ یوم آشورہ بھی ہوگا یعنی دس محرم الحرام اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مجغول ہوں گے صبح کے وقت اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا اور کافروں پر قیامت قائم ہوگی لیکن اس میں پھر آگے کسی روایت کا ریفرنس نہیں ہے کہ یہ روایت کہاں سے اخص کی گئی ہے کس کتب حدیث سے کون سی کتاب ہے کیا باب ہے کوئی انفرمیشن نہیں ہے آگے تو قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی یہ تو متعدد موتبر روایات سے ثابت ہے جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں سے جن میں آفتاب تلو ہوتا ہے سب سے بہتر دن جمعہ ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے یعنی ان کی تخلیق مکمل ہوئی اسی دن وہ جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن انہیں بہش سے زمین پر اتارا بھی گیا اور قیامت بھی جمعہ ہی کے روز قائم ہوگی البتہ جن روایات میں اس کی تاریخ دس محرم الحرام آتی ہے وہ روایات محققین علماء کے نزدیک موتبر نہیں تو محرم کی دس تاریخ کو قیامت قائم ہوگی یہ بات کسی صحیح حدیث میں نہیں مل سکتا اسی طرح وہ جو ایک روایت آتی ہے جسے حضرت عبداللہ ابن عباس سے جوڑا جاتا ہے وَتَقُومَ الْقِيَامَتِ يَوْمُ عَاشُرَى يَوْمُ عَاشُرَى کے دن جو ہے وہ قیامت ہوگی تو اس کو محدثین نے موضوع بھی قرار دیا کیونکہ اس میں حبیب بن ابی حبیب ہے اور اس کے اوپر پھر جرا کی گئی ہے تو بالحال قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی لیکن تاریخ دس محرم الحرام یعنی عاشورہ کا دن ہوگا یہ بات موتبر ثابت نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پلیس آپ ایسی باتوں کو پھیلایا نہ کریں جس کے اوپر تحقیق نہیں ہوئی بھی یہ آپ کو صحیح حتمی علم نہیں ہے یہ سنی سنائی باتیں جب ہم آگے پھیلاتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے سنی سنائی باتیں پھر بہت عام ہو جاتی ہیں اور پھر اس کی وجہ سے جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے سر اس کا ریفرنس کیا ہے تو کوئی ریفرنس نہیں ہوتا تو پھر بندے کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اور کبھی کبھی یہ بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ لوگ پھر اس ایک سٹیپ اور آگے چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار تم لوگوں کا تو حالی ہے تم سنی سنائی سناتے رہتے ہو پتہ پتہ کچھ ہوتا نہیں ہے تم لوگوں کو تو کبھی بات اس سے آگے بڑھ کے مسلک پہ کبھی مکتبہ فکر پر بھی آ جاتی ہے تو میں بڑا مشکور ہوں ان بھائی کا جنہوں نے سوال کر کے پوچھ لیا اور اس سوال کی وجہ سے ایک غلط فہمی جو لوگوں میں موجود ہے وہ مجھ تک بھی پہنچ گئی تو مجھے موقع ملا کہ میں آپ کی انفرنیشن کے لیے یہ بات آپ تک پہنچا دوں بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی کچھ علم ہم تک پہنچ گیا ہے ہر بات ہم پر آیا نہیں کی گئی ہر بات ہمارے لیے کھولی نہیں گئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض چیزیں جن کا تعلق واقعی شرعی امور سے تھا وہ تو ہم تک پہنچا دیں اور دوسری اور باتیں بھی ہم پر منکشف کر دیں لیکن بہت سارا علم جس کے ہم متحمل نہیں تھے وہ ہم پر بیان بھی نہیں فرمایا کیونکہ وہ ہماری ضروریات زندگی تعلق نہیں رکھتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ